اسلام علیکم دست میں بنگالیا میں میں ویڈیو ڈالی تھی کل بھی ذکر اور مراک بڑھ دی ہوں اس سے لیٹ کچھ سوال میرے پاس آئی تھی لوگوں کا مختلف طرح کا سوال آتی کچھ کنفیجنس بھی تھی کچھ لوگ کا سوال یہ تھی کہ فائدہ وغیرہ کیا ہے کب ہوگی کیا ہوگی تو وہ سارا جواب میں آپ کو اس ویڈیو کا اندر دے رہی ہے جو لوگ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے ڈسکرپشن میں اس کل بھی ذکر والا ویڈیو کا لنک ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سارا جو ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے سب سے پہلی چیز لوگ جو سوال کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ یہ دل جو ہے اللہ اللہ کب کرنا شروع کرے گی دیکھیں پریکٹس کا تھوڑا سا اسکندھ ضرورت ہے ٹھیک ہے پریکٹس کرے گی تو ایک تو ٹائم میں وہ آپ کو بتائیے پہلے کنفیجن ایک تو یہ ہے سب سے بڑا لوگوں کا کہ میں ان کو ٹائم بتائیے رات کو جو ہے دو سے چار کے درمیان یہ صبح فجر تک کا ٹائم بتائیے نا وہ ٹائم میں ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹائم پہ آپ کو کرنر پابندی نہیں ہے اس ٹائم کا ٹھیک ہے وہ ٹائم میں صرف اس لیے بتائی دی کہ اس وقت سکون کا ماحول ہوتی ہے شور شرابہ نہیں ہوتی ہے آپ کا مراقبہ بہت اچھا ہو جائے گی آپ کے نظارے سارے جو ہے نا وہ کھلے گی آسانی ہوگی جب شور شرابہ نہیں ہوگی سکون ہوگی کوئی تنگ کرنے والے ہوگی دیکھو رات کو اس ٹائم پہ جو نا کوئی ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ سب سو رہی ہوگی شور شرابہ بھی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی تو آپ سکون کے ماحول میں کر سکے گی آپ ڈسٹرپ نہیں ہوگی جب آپ مراقبہ کر رہے ہوگی تو آپ کو جو نظارہ وغیرہ کھل رہی ہوگی اس کے اندر جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جو آپ کو دکھائی دینا چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گی تو وہ آپ کا بہت اچھی طریقے سوگی دن کے ٹائم پر آپ کرے گی تو پھر کہیں باہر سے جو ایک آڑی کا ہورن کا آواز آ جائے گی کہیں گھر میں جو ہے گھر کا جو ہے کوئی ڈور بیل بجا دے گی اس کا آواز آ جائے گی گھر میں اگر بچہ لوگ کے وہ شور کرے گی اس کا آواز آ جائے گی ٹھیک ہے گھر کا کوئی دوسرا لوگ آپ کو آواز دے لے گی یا ادھر ادھر کا آس پاس کا شور میوزک گانا وغیرہ اس کا شور آئے گی تو مراقبہ آپ کا ٹوٹے گی ڈسٹرپ ہوگی آپ کا دماغ اس طرف جاری ہوگی اس لئے میں آپ کو وہ ٹائم بتائی تھی دوسری بات میں یہ بولی تھی کہ پہلے سو جانا سو کر کے آپ جو ہے دو بجے اٹھنا تین بجے اٹھنا پھر اس ٹائم پہ کرنا اس کی وجہ یہ ہی بتائی تھی کہ جو جب آپ سو جائے گی تھوڑی دی اس کے بعد جب آپ اٹھے گی تو سارا دن کا جو آپ کا جو دماغ میں جو کچھرا بھری گی تھی نا وہ سب خالی ہو چھپی ہوگی دن کے ٹائم پہ آپ کرے گی یا رات کے ٹائم پہ مطلب آپ سونے سے پہلے کرے گی نو بجے دس بجے رات کی تھیارہ بجے اس ٹائم پہ کرے گی تو سارا دن کا جو معاملات آپ کے ساتھ چلی ہوگی نا وہ سارا خیالات آ رہی ہوگی ٹھیک ہے کر آپ دن میں بھی سکتی ہے کر آپ صبح بھی سکتی ہے کر آپ رات کو بھی سکتی ہے ٹائم کا پابندی اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے صرف اس چیز کو سمجھو ٹائم کا پابندی نہیں ہے جو ٹائم میں بتائی وہ سکون کا ٹائم ہے اس لئے میں آپ کو وہ ٹائم بتائی باقی آپ کا مرضی جس ٹائم پہ آپ چاہے کر سکتی ہے دوسرا بات جب میں آپ کو بتائیے کہ شروع میں اس کو کم ٹائم سے سلو ٹائم تھوڑے ٹائم سے لے کر کے چلو پھر سلو سلو اس کا ٹائم بڑھانا تھوڑا ٹائم میں آپ کو اس لئے بولی جب آپ اس کو تھوڑے ٹائم سے شروع کرے گی کہ آپ دل کی طرف دھیان کرے گی اللہ 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 دل میں سے آواز آ رہی ہے آپ ایک دم سے زیادہ ٹائم کی طرف جائے گی آپ کا مراقبہ جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہوگی کیونکہ عادت نہیں ہے اس لئے تو اس لئے میں بتائیے آپ کو پہلے اس کو تھوڑے ٹائم پہ کرو جو نظارے آپ کو آنے وہ آنے مراقبہ کے اندر ہیں جب آپ کا دماغ سو جاتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی دماغ سو جاتا ہے آپ بولنا بند کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ہوا سے خمسہ جب ہوا سے خمسہ بند ہو جاتی انسان کے تو پھر وہ باطنی دنیا میں چلا جاتا ہے کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا ہوا سے خمسہ جو ہے وہ بند ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچوں جو ہوا سے اس کا وہ بند ہو چکی ہوتی ہے وہ دوسری دنیا میں چلا جاتی ہے یعنی کہ آپ خواب کے دنیا میں جا کر کے آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اکثر جو ہے لوگوں کو زیارتیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن مراقبے کے اندر آپ کو خود سے ہوا سے خمسہ بند کر کے جاگتے ہوئے انہی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے اپنی آنکھ بند کر رہے گی فوراں آپ کا مراقبہ شروع ہو جائے گی آپ کو نظارے شروع ہو جائیں گے مطلب جو چیزہ آپ دیکھنا چاہ رہی ہوگی وہ آپ دیکھ سکے گی اس کا تر بات کر سکے گی آپ کو آواز بھی آئے گی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پریکٹس سے تو ابھی جو لوگ اس کو کر رہی ہے وہ شروع میں مراقبے میں پانچ منٹ کے لیے جائے شروع میں پھر ٹائم بڑھا ہے دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ تک اس کو لے جائے میکسیمم زیادہ دیرنی لے کر کے جانا یہ مراقبے کی بات کر رہی ہے اس کے علاوہ دیلی روٹین میں جب آپ دن میں آپ کوئی بھی کام کر رہی ہے تو دن میں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اس وقت آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ عام روٹین کی عام حالات کی بات کر رہی ہے اپنے دل کی طرف خیال کرو کہ دل اللہ 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 کر رہی ہے تو یہ کیا ہوگا دن میں بھی یہ عمل آپ کا جاری ہو جائے گا جب آپ کا دل صاف ہوگا جب آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا جب آپ کا دل روشن ہو جائے گا یہ آپ کے نظاریں خود با خود پل جائیں گے جن پر ہی محکم ان کے چکر پر پڑھتے ہیں یہ آپ کے لئے بچوں کا کھیڑ ہو جائے گا ایک وقت ہوگا یہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لئے آئیں گے آپ کے پاس یہ بیعت کرنے کے لئے آئیں گے آپ سے سیکھنے کے لئے آئیں گے بیغر بلائے آئیں گے خود سے آئیں گے ٹھیک ہے یہ بچوں کا کھیل ہو جائے گا پھر اس وقت آپ کے لئے تو اس لئے اس کو کرنے کی پوش کرو یعنی کہ عام روٹین میں دن میں جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہے تو اپنے قلب اپنے دل کی طرف دھیان کرو کہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے اور سکون کے ٹائم پہ روزانہ سکون کے ٹائم پہ کوئی ایک ٹائم بنا لو ضروری نہیں ہے ٹائم فکس کرنے کا ضرورت نہیں ہے ویسے نا مراقوے بجانے کے لئے کسی بھی ٹائم پہ آپ بیٹھ کر کے سپنا سکون کا ٹائم بنا کر کے اس ٹائم پھر آپ مراقوے میں جانے کی کوشش کرو یعنی کہ جیسے کہ میں نے بتا ہے کہ سیٹنگ آپ کسی بھی طریقے سے بیٹھ جاؤ لیکن پھر سکون بیٹھ ہو جیسے بھی آپ بیٹھ ہو کمر کو اپنا سیدھا رکھو گردن کو اپنا سیدھا رکھو جسم کو اکڑا کے نہیں رکھنا جسم کو سیدھا رکھنا لیکن ڈھیلا رکھنا ٹیک ہے گردن کو سیدھا رکھنا آپ کو کبند کر لینا اور اپنے دل کی طرف دھیان کرنا کہ اللہ اللہ کی آواز آ لیے اور تصور شیخ رکھنا یعنی کہ اپنے دماغ کے اندر اپنے پیرو مرشب کی صورت سامنے رکھنا یا پھر میں نے بتایا کہ اس میں ذات اللہ لکھ کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو دیکھ کر کے کرنا کہ آپ کو اللہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور آپ کے دل سے جو ہے اللہ اللہ کی صدایں آ رہی ہیں شروع میں کیا ہوگا آپ کو دنیا کی چیزیں جو ہے نظر آئے گی اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو استغراق کرنے کی کوشش کرتا ہے استغراق ہوتی ہے کسی چیز میں ڈوب جانا کیونکہ غرق ہو جانا تو مراقب میں جانے کے بعد آپ کو استغراق کرنے کی کوشش کرتی ہے یعنی کہ آپ کو باطنی دنیا کے اندر جانے کی کوشش کرنی ہے آنکھیں بند کر کے دنیا کا خیال ہٹا کر کے صرف دو چیزوں پر نظر رکھنا اپنے دل کے اوپر خیال رکھنا اور اپنے مرشد کے تصور رکھنا یا اس میں ذات اللہ کا تصور رکھنا اور اپنے جو ہے مراقبے کو جاری رکھنا پہلے آپ کو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کو خواب دیکھتے ہیں اس طریقے سے آپ کو نظاریں دیکھنا شروع ہو جائیں گے پہلے آپ کو اس میں دنیا کی ہی چیزیں دیکھیں گی دنیا کی ہی چیزیں دیکھیں گے دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں وہی چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی جب مراقبہ آپ کا پکہ ہونے لگے گا یعنی کہ آپ کا دل روشن ہونے لگے قلب روشن ہونے لگے پھر آپ کو دنیا کے بعد جن پر وغیرہ اس طرف آپ آ جائے گی پھر آپ کو یہ ساری مخلوقات دیکھنے لگے گی پھر جب آپ کا مراقبہ اور پکہ ہو جائے گا دل اور روشن ہو جائے گا ساف ہو جائے گا پھر آپ کو اولیاء کی زیارت ہونے لگے اس کے بعد انبیاء کی زیارت ہوگی اس کے بعد جو ہے کعبہ مدینہ ان سارا چیزوں کا زیارت ہوگی اور بھی بہت جو ہے بہت سارے زیارت ہوتی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا جسم وہی رہ جائے گا جس جگہ پہ آپ بیٹھئی ہے ظاہری جسم اور آپ کی روح جا کر کے کعبہ کا تواف کر کے آئیے اور آپ کو معلوم ہوگی کہ آپ کا روح کعبہ کا تواف کر رہی ہے آپ خود کر رہی ہوگی کیونکہ آپ اپنی روح کی طاقت سے یہ سارا کام کر رہی ہے جسم آپ کا ظاہری جسم جو کہ خاک ہے وہ یہی رہ جائے گا اسی جگہ پہ ہوگا لیکن آپ کی جو روح ہے وہ کسی دوسی جگہ پہ ہوگی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یعنی کہ یہ بہت سارے راز ہیں اس کے اندر جو کہ یہاں پہ نہیں بتا سکتی میں پیچھے ویڈیو کے اندر بتایا تھی کہ یہاں پہ میں بہت سارے راز ایسے ہیں جو کہ نہیں بتا سکتی یہ راز انہی لوگوں کو آگے جا کر کے بتائے گی یا ان کو خود پتا چلے گی جو اس میں کامیابی کی طرف جائے گی اس لئے میں نہیں بتا جو کامیابی کی طرف جائے گی اس کو خود یہ راز پتہ چلے گی جب وہ یہ راز بتائے گی تو پھر میں ان کو آگے کا سٹیپ جو ہے دے گی ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کو بتائی تھی کہ سات لطائف ہے تو کم سے کم پہلا لطائف یعنی کہ دل صاف ہو جانے چاہیے پہلا لطائف روشن ہو جانے چاہیے آن ہو جانے چاہیے اس کے بعد باقی کے جو ہے بیچ کا چھوڑوا کر کے سیدھا پھر آگے لے کر کے جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بیچ والے کا ٹینشن نہیں لیو اپنے دل کو جو ہے اس کی طرف توجہ کرنا ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹائم اپنا بنا کر کے اس کے اندر آپ نے ایک ٹائم یہ دن میں دو ٹائم بھی کر سکتی ہے مراقبہ جو دو ٹائم آپ کو اپنا بنا کر کے اس میں مراقبے میں جانے جب آپ کے یہ مراقبہ وغیرہ اس سے پکا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہوتی یہ کہ آپ کو آگ بند کرنے کا ضرورت بھی نہیں پڑے گا اور ویسی جو ہے آپ کے معاملات چلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس میں زائر سی بات ہے ٹائم لگتی ہے ٹھیک ہے ٹائم اور میند جس کا دل جتنا صاف ہوگا اتنی جلدی وہ اس کے اندر کامیاب ہوگا جب روٹین میں آپ عام حالت کے اندر جب یہ آپ کا دل قلب آپ کا جاری ہو جائے گا جب یہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا تو آپ کو آپ کے کانوں میں اس کی آواز سنائی دینا شروع کر دے گی سوتے ہوئے بھی یہ اللہ اللہ کر رہا ہوگا چلتے پھرتے بھی اللہ اللہ کر رہا ہوگا لیٹھو کیوں کی잖아 آپ کا دل جو ہے وہ بریکٹس میں اس وقت آ چکا ہوگا پھر اللہ اللہ کی آواز آ رہا ہوگا پورے بڑھی دل کی بوڑی کے اندر آپ کو بہنے جو ہے ہر کی VAIBRATION フیل ہوگی ٹھیک ہے پوری بڭی کے اندر دل کی جو ہے VAIBRATION FEEL ہوگی آپ اللہ 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 پوری بڑی جو ہے نا آپ کی VAIBRATE کر رہا believes ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ hexکابر Little اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اسلام رکят